احتشام علیہ باسی آپ سے جو آج جو یہ سماعت ہوئی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور جو چیئرمن پی ٹی آئی کو ان کے بیٹوں سے ٹیلی فونیک ملاقات کروانے سے جو انکار کیا گیا ہے اس کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ آگاہ کیجئے گا دیکھئے اس میں ایک درہواز دائر کی گئی تھی سپیشل کورٹ میں جج ابو الاسنات محمد ذوالکرنین کے عدالت میں اور اس میں یہ استعداہ کی گئی تھی کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے اپنے بچوں سے بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے پہلے تو جیل اندازامیہ نے انکار کر دیا تھا کہ وہ بات نہیں کروائیں گے لیکن آج ان کی طرف سے بقاعدہ ایک جواب جمع کروایا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک خصوصی عدالت کا ایک چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا ملزم وہ ٹیلی فون پر اس کو بات کرنے کی سولت جو میسر نہیں ہوگی اور اس میں ایک جو بڑی اہم چیز ہے کہ ویسے جو ہوتے ہیں قیدی ان کو یہ فون کی سولت میسر ہوتی ہے اور ہفتے میں دو مرتبہ بات کرتے ہیں بات کہتے ہیں ایک مرتبہ لیکن ان کو اجازت ملتی ہے تو اس حوالے سے جو خصوصی عدالت کا ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فون پر بات نہیں کر سکتے اور جیل انہوں نے جواب جمع کر دیا اور اس میں انہوں نے مکمل طور پر انکار کیا ہے البتہ عدالت کی جانب سے ان کو یہ ایس او پیزیں وہ مانگی گئی ہیں اور اس پر جو ہے ان سے اٹھارہ اکتوبر کو جواب طلب کیا گیا ہے کہ ایس او پیز جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائیں اور عدالت کو مطمئن کیا جائیں کہ کیا جو ہے ایکٹ میں یہ چیزیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی ہیں اس حوالے سے اب جو فیصلہ ہوگا وہ اٹھارہ اکتوبر کو ہوگا اور اگر آپ دوسرا جو سوال اگر ساگڈار کے حوالے سے بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے جی بلکل اگر سوال کے رہے ہی تھا اسی عدالت کے ساتھ تو میں کہہ گا وہ جو ہے سوال لان کریں اس سے پہلے میں آپ کو خود ہی بتا دوں کہ نیب کے جو ہے اس حوالے سے جو کیس ہے اس میں بڑی جو ایم چیز یہ ہے کہ ملزمان کو نوٹس ہو رہے ہیں لیکن ملزمان پیش نہیں ہو رہے ہیں آج جو ہے ایساگڈار کی جانب سے جی کیونکہ ساتھی جو ملزمان وہ پیش ہوئے ہیں ایساگڈار کی جانب سے یہ جواب جمع کرائے گئے پہلی بات یہ ہے کہ نئے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ یہ نئے جو کیس ہے آمدان سے زائد اساساجات کا یہ لوڑ ریجن کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ کیا یہ دائرہ اختیار اس عدالت کا ہے یا نہیں ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اس حوالے سے جو ہے عدالت نے جواب مانگ لیا ہے اور اس میں جو ہے سترہ اکتوبر کی تاریخ ہوئی ہے اور سترہ اکتوبر کو پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ عدالت یہ کیس سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی کیونکہ یہ کیس سے قبل جو ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا اب یہ دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ میں جو اس کیس کو قرادم قرار دینے کے بعد تمام وہ کیسیز جو کرپشن کے کیسیز تھے وہ تمام کھل گئے تھے اور گاڑیاں بر بر کے جو ہے لائی گئی تھی اب جو جتنے بھی نیب کی جو ریفرنسز ہیں وہ عدالت کے اندر تقریباً پچھا دیے گئے اور وہ کیونکہ نیب جو ون ہے نیب کورٹ ون اس میں جج بشیر موجود ہیں ٹو اور ٹری میں جج ابھی موجود ہی نہیں ہے البتہ عملہ موجود ہے اور عملہ جو ہے ڈیلی بیسیز پہ جتنے بھی جو کیسیز ہیں ان کے جو فائلز ہیں ان کے حوالے سے وہ نوٹسز بھی کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے کام چل رہا ہے لیکن اس سے قبل جو ربینہ حالد ہے ان کو بھی نوٹس ہوا وہ بھی پیش نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اب راجہ پروید اشرف کا نوٹس ہے وہ اب دیکھتے ہیں پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے کیونکہ وہ سپیکر کومی اسمبلی بھی ہیں تیسے والے سے دیکھا جائے تو بڑی جو شخصیات ہیں ان کو نوٹسز ہوئے ہیں ساگڈار کا آج کا نوٹس تھا وہ پیش نہیں ہوئے البتہ عدالت کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اس پر جو ہے اب سترہ طریقوں جو ہے جواب جمع کرائے جائے گا کہ کیا یہ عدالت وہ کیس سن سکتی ہے اہم کیسز اہم سماتیں امران وسیم اور احتشام علی عباسی اپنے تفصیلیں آگاہ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے